ہمارے پیرٹس نے چھوڑ ڈالا ہوا تھا تو میں اس سیڈ دوسری سیڈ سے بھاگ کر ادھر آئے میں نے کہا دیکھتا ہوں انہیں کیوں چھوڑ ڈالا ہوا ہے تو ابھی تو یہ کام نظر آ رہے ہیں تو انہوں نے کافی زیادہ چھوڑ ڈالا ہوا تو ابھی انہوں نے کھانا وغیرہ ڈال کر گیا تھا تو ابھی دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے ہمارے پیرٹس نے چھوڑ ڈالا ہوا تھا کیونکہ چھوڑ ڈالا ہوا تھا تو انہوں نے چھوڑ ڈالا ہوا تھا تو اس لیے انہوں نے شوڑ ڈالا ہوا تھا تو شلو شکر ہوا ہے ایک تو پکڑی اس طرح باقی صاحب بھی پکڑ کے مار ڈالو ہمارا کام سان ہو جائے گا چھوڑ نہیں سکتے ادھر کوئی کڑکی ویرہ بھی نہیں لگا سکتے دوائی بھی نہیں پھینک سکتے اس لیے ادھر بہت زیادہ چھوڑیاں ہو گئی ہیں دربے کے اندرے تو انہوں نے ایک تو خود ہی کام تمام کر دیا یہ دیکھیں ابھی ڈر رہے ہیں مجھے دیکھیں ویسے میرے پاس آ جاتے ہیں تو ابھی مجھے دیکھ کے نا یہ ڈر رہے ہیں تو ماشاءاللہ ایک جوئی کا تو انہوں نے خاتمہ کر دی ہے میں یہ نکال لیتا ہوں باہر ورنہ یہ سمیل آنے لگ جائے گی کیونکہ انہوں نے کھانا تو ہے نہیں پیررس نے اس کو اور اب بریڈنگ پہ بھی آئے ہیں تو یہ کہیں ڈاری نہ جائیں تو اس کو نکال لینا ہی بیسٹ ہے یہ اس کے ذریعے نکالتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پیررس کے کام ہیں انہوں نے چوہا مہادہ لے یہ چیک کریں آجو 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 بنا پیررس پر آجو یہ چیک کریں اس کے اوپر آجو یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی مارے پیررس کے کام ہمیں پورا لارم دیتے ہیں اگر ان کے کیج کے پاس کوئی بلی آجائے کوئی کتا آجائے تو یہ بہت زیادہ شورٹ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں جس سے مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ چوہا مالی سائیڈ ہے نا اس دور کسی نیو چیز نے اٹیک کر دی ہے تو ابھی بھی یہ بہت زیادہ بول رہے تھے تو مجھے نا اس کے ان کی کنینکنہ کی واضح آ رہی تو وہ چوہی نکلی ہوگی تو انہوں نے چوہی کو دیکھا شورٹ ڈالا ہے تو وہ اسی لیے نا انہوں نے اس کو مار بھی ڈالا ہے کٹا ہوگا اس چوہی مار گئی ہے تو اب یہ خموش ہو گئے ہیں تو یہ بہت زبردست الارم دیتے ہیں مجھے اس سائیڈ پہ مجھے پتہ لگ جاتا ہے ادھر ہمارے برد والی سائیڈ پہ کوئی نوکی چیز ہو گئی ہے شریف ہے ہمارے پاس منتھلی ہمارے پاس ہوتا ہے یہ دیکھیں دے گئے گئے نا چاول پکے ہوئے ہیں ادھر پڑے ہوئے ابھی میں اسی سائیڈ پہ جا رہا تھا دوسری سائیڈ پہ تو ان کا شورٹ سن کے آئے ہیں کبوتروں کو بھی میں نے ادھر ہر چیز ڈال دیئے چاچا جی لگے ہوں وہ دیوال کو پلستر وغیرہ انکل اکبر کر رہے ہیں کچھ دن میں ہم ادھر اپنی مرگیوں کے لیے بڑے والا ڈربہ بنانے والے ہیں کیونکہ یہ ڈربہ یہ چھوٹے ہیں تو ان کے لیے ایک بڑا کیج بنائیں گے اڈبے والے مرگیوں کے لیے تاکہ یہ ریلیکس ہو کے بیچاری گھومیں پھیریں یہ دیکھیں یہ کل آپ کو بھی لاگ میں دکھایا تھا یہ مرگی بڑی زبردست ماشاءاللہ اس پٹھے کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور اسی پٹھے کے ساتھ کراسنگ کر کے یہ ایک زگرہ بھی تھی رہی ہے ابھی وہ دیکھیں کبوتروں نے بڑا اچھا کام کرتے ہیں یہ جتنا دانہ نیچے گرا ہوتا ہے باقی جانور سے بچا ہوا یہ ادھر سے آکے چوگ لیتا ہے ابھی بھی ان کے آس پاس گرا ہوا یہ سارے ادھر سے چوگ لیں گے اور یہ تیتر جو ان کے ساتھ لڑتے بھی رہتے ہیں اور ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی فرینشپ بھی ہے تھوڑی سی ڈرتے نہیں ہیں کبوتروں سے یہ شام کے ٹائم گندے پانی میں نہا رہا ہے اس لیے میں ان کو جب چھوڑنے سے پہلے پانی ادھر نہیں رکھتا لیکن آج دے گئے وغیرہ بنی ہے تو وہ پانی ادھر اس نے گرایا ہے تو وہ ابھی تھوڑا سا نیم کر رہا ہے پانی ہے تو وہ اس لیے ادھر کھیل رہے ہیں یہ دیکھیں پانی کے اندر کیسے کتنا خوش ہو کے کھیل رہے ہیں باقی وہ چوگ رہے ہیں اور یہ ادھر کھیل رہے ہیں باقی وہ دیکھیں ابھی شام کا ٹائم ہے سفر بھائی نے ابھی چوائی سٹارٹ کر دی ہے کیونکہ دودھ کا ٹائم ہو چکا ہے نکالنے کا اور یہ ہماری بینس ماشاءاللہ سونے والی ہے یہ ہماری بینس کافی لمبا عرصہ ہی لے گئی ہے سوتے سوتے تو امید تو ہے کہ اب یہ تقریبا پندرہ سے بیس دن کے اندر شاید یہ ریڈی ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ہمارے پاس اس کا بھی ایک نیو بی بی آجا تمام دوستوں فرینڈز سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سپورٹ کریں پلیز اگر آپ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ماری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیا کریں میں آپ کے لئے اتنے شوک سے اتنے ٹائم نکال کے ویڈیوز بناتا ہوں اور آپ لوگ ہم بلکل سپورٹ نہیں کرتے تو میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے پلیز ہمارے سپورٹ کریں تاکہ ہم ادھر اور کیج بگرہ بنا سکیں ادھر اور برڈز اینیمل اور پراپر ادھر اپنا شوک بھی پورا کر سکیں اور آپ لوگوں کو شوک پورا کروا سکیں یہ ابھی ہیرا چیکس کو میں نے فول کر کے رجا دیا ہے یہ دیکھیں تو یہ میں آپ کو ڈیلی علموظ ہار ویڈیو میں دکھاتا ہوں اپنے چیکسے تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھی گروہت کر رہے ہیں یہ دیکھیں ان کا بی بی پورٹ وغیرہ فول ہوں اب ان کو میں نے بہت زبردست فیلڈ لگانی ہے جس سے یہ تقریبا دو سے تین مانت میں پراپر جوان پٹھے بن جائیں گے تو یہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت پٹھے پٹھیاں نکلیں ہمارے پاس تو اللہ کرے یہ ہمارے پاس فول تیار ہو جائیں ہم ان کی پراپر ایک بریڈ ان کی تیار کریں گے ٹوٹل ہیرا بریڈ ہو گی تو اپنے ذاتی گھر کی ہماری یہ بریڈ بنیں گی یعنی کہ یہ ہم خود بنا رہے ہیں بریڈ ان کی ہیرا کی تو انشاءاللہ یہ ہمارے پاس ایک اچھی بریڈ بن جائے گی میٹ تو کافی ہے لیلی لیلی کے کام دیکھیں لیلی نے کس طرح ادھر سائی کھاچ مچائی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ادھر بھاگ کے جاتی ہے فوراں بھاگ کے آگے اپنی امی کے آگے دودھ پینے لگ جاتی ہے سپیڈ سے سارا دن ادھر گھومتی رہتی ہے اتنا تنگ کرتی ہے نا یہ لیلی بکرا مال تو بہت زیادہ شرارتی ہوتا ہے آج کل یہ گھاس شاہس کھانے لگ گئی ہے تو اب اس کی یہ ٹینشن ختم ہوئی ہے کہ اس نے صرف دودھ پہ رہنا ہے اب ہم اس کو تھوڑا بہت گھاس بھی ڈالتے ہیں یہ ان کے ساتھ بھی کھا لیتی ہے اور ان کے جو آگے کھانے کا سسٹم ادھر جا کے ابھی شاہ بھی کر دیتی ہے وہ دیکھیں وہ بھی ماشاء اللہ بچی ماری اس نے اس کے لیے دو چھوڑ دیا تھا دو لیے تھا اور باقی چھوڑ دیا تھا اور وہ باقی دو اپنے حصے کا پی رہی ہے ابھی پی کے وہ بھی در سین میں سارا بھاگے گی اور پھر جو اس کو پھر اس کے بعد ہم باند دیں گے ابھی وہ بچی اس کے نیچے چھوڑیں گے اور پھر اس کو دو لیں گے اسی طرح ہمارے پاس ہماری بھینس کی بھی کوئی نہ کوئی کٹی کٹا آ جائے گا تو پھر ہم اس کو بھی ایسے ہی کیا کریں گے